بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 68 ڈسکس کریں گے موڈیول 68 ہے using heaps اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم heaps سے associated ہم نے کئی ایپ ایس جو پریبیسلی ڈسکس کی ہیں ان کو ہم کیسے use کر سکتے ہیں کوئی اپنے پرگرام کے اندر heaps کو use کرنے کے لیے بڑا اس کا ایک سمپل سا میکنزم ہے اس سمپل میکنزم کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے مختلف ایپ ایس ڈسکس کی ہیں جس کے اندرہ کچھ ایپ ایس تھیں جو کہ ہیپ کو create کرنے کے لیے use ہوتی ہیں جو ہیپ کو create کرنے کے لیے ایپ ایس use ہوتی ہیں وہ آپ کو ایک ہیپ کا handle return کرتے ہیں ہیپ کو آپ وہ نہ سمجھیں کہ یہ ایک پرگرام کا سیکشن ہے یہ ہیپ جو ہے یہ ایک object ہے windows کا object ہے یہ windows operating system کے لیے ایک object ہے اور windows کے بارے میں ہم نے شروع والے lectures میں ڈسکس کیا تھا ہے کہ windows ہر چیز کو as an object treat کرتی ہے تو ہیپ جو ہے وہ بھی windows کے لیے ایک object ہی ہے تو create کرنے سے ایک object create ہوا اور اس object کا آپ کے پاس handle آ گیا اب آپ اس handle کے through جو بھی آپ نے operations perform کرنے ہیں اس handle کے through وہ سارے operations perform کرنے ہیں وہ operations کیا ہو سکتے ہیں allocations ہو سکتی ہیں reallocations ہو سکتی ہیں deallocations ہو سکتی ہیں کہ آپ نے for example ایک array کے لیے memory allocate کی پھر آپ کو پتا چلا کہ array کے لیے مزید آپ کو کچھ bytes required ہیں تو اسی کے لیے آپ نے پھر reallocation کی size or increase ہو گیا اس کا پھر اگر for example کوئی dynamic data structure ہے link list ہے یا trees ہیں ان کے لیے آپ نے dynamically allocation کی اور اس کی nodes بنائیں اور پھر اس میں سے deletion یا removal یا modification جو بھی آپ operations perform کرتے ہیں اس کے لیے ہو سکتا ہے کچھ nodes کو آپ کو deallocate بھی کرنا پڑے remove بھی کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی آپ کے پاس apis موجود ہیں تو یہ سارا کام آپ کرتے رہے heap کے اندر آپ نے اپنا data structure بنایا in the end جب program terminate ہونے لگا تو آپ نے heap کے اندر یہ جو سارے data structure بنے ہوئے ہیں یہ سارا جو data آپ نے allocate کیا ہوا ہے اس کو آپ نے deallocate کرنا آپ کو heap کا size get کرنے کی بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس کے لیے بھی various آپ کے پاس apis available ہیں ان کو بھی ہم use کریں گے جب آپ نے یہ سارا کچھ کر لیا پھر اس کے بعد آپ نے heap کے اندر جو جتنی memory allocate ہوئی ہے اس کو dle allocate کرنا ہے اور اس کا جو heap کا handle ہے اس handle کو بھی آپ نے in the end destroy کر دینا اب اس کو دیکھتے ہیں and details ہے کہ یہ کیسے operation perform ہوگا ایک typical program جو کہ heap کو use کر رہا ہے وہ کیا methodology استعمال کرتا ہے firstly وہ ایک handle create کرتا ہے handle کیسے create کرتا ہے اس کے لیے آپ کے پاس heap create کی api ہے یا get process heap کی api ہے اس api کو use کر کے آپ ایک heap کا handle create کرتے ہیں یہ اب windows کے پاس ایک object آ گیا اب آپ نے اس کے لیے memory allocate کرنی ہے جہاں کہیں آپ کو memory allocation کی ضرورت پڑتی ہے آپ heap allocate کا function use کرتے ہیں اس کے مدد سے آپ ایک specific amount of memory allocate کرتے ہیں اور کہیں آپ کو ہو سکتا ہے reallocation کی بھی ضرورت پڑے depending upon your program logic ہو سکتا ہے نہ ضرورت پڑے کئی دفعہ آپ کو allocation کی ضرورت پڑے پھر ہو سکتا ہے کئی دفعہ آپ کو کچھ memory درستے deallocate بھی کرنی پڑے deallocate کرنے کے لیے heap free کا function use کریں گے اور اس طرح allocation اور deallocation کرتے جائیں گے اور ultimately آپ کا جب program end ہونے والا ہوگا تو آپ نے heap کو dispose off کرنا یہاں پہ جو strength ہے windows کی وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر blog پہ جا کے ہر address پہ جا کے جو allocation ہوئی تھی وہ deallocate نہیں کرنی آپ ایک ہی go کے اندر پوری کی پوری heap جو ہے اس کو deallocate کر سکتے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں heap destroy کا آپ کے پاس API موجود ہے اس کی مدد سے آپ پوری کی پوری heap کو جو ہے ایک ہی وقت کے اندر memory جو اس کے نے reserve کی ہوئی ہے وہ deallocate کروائی جا سکتے ہیں پوری کی پوری جو heap ہے وہ dispose off ہو جائے گی پھر اس کے بعد once heap destroy ہو جاتی ہے تو پھر آپ ہو سکتا ہے اگر آپ کو آگے کہیں program کے اندر ضرور پڑے تو آپ پھر مزید اور بھی کوئی heap create کر سکتے ہیں honesty process کے طرح allocation deallocations اور ultimately heap کو destroy کرنا چاہیں گے آپ اس میں ایک اور چیز کی یاد رکھنے کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ previously جتنی بھی programming آپ نے کی ہوگی اس کے اندر آپ نے c کے اگر سے c کے اندر آپ نے dynamic allocation کی ہوئی ہے پہلے تو c کے runtime library functions آپ نے use کی ہوں گے تو یہ یاد رکھیں کہ دونوں کو mix up نہیں کرنا mix up کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی unexpected قسم کے آپ کے پاس results آئیں اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ c کی runtime library سے ہی کر سکتے ہیں تو آپ c کی runtime library ہی use کریں لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کچھ ایسا آپ نے کرنا ہے جو windows کے features ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ use کرنا تو پھر آپ صرف windows کی APIs کے ساتھ stick کریں بیچ میں آپ c کی runtime libraries کو بلکل استعمال نہ کریں اگر وہ mix up کریں گے تو اس کے وجہ سے کچھ conflicts آ سکتے ہیں result جو ہے وہ guaranteed نہیں ہے کہ صحیح آئے اگر آپ c کی library سے کوئی چیز allocate کر رہے تو اس کو de-allocate بھی c بیچ سئی ڈیانی کچھ بیچ رہی